یوٹیوب کے چینل میں ہمیں سوئے بیٹیوں کا تحضیل سے سواگت کرتے ہیں جو بیٹی ہمارے چینل کے مادھیم سے جڑے ہوئے ہیں سچھت زیگت سمندید کسی بھی خبر کو پانے کے لئے دوستو دورن چینل کو سبسکرائب کیجئے بیرائی کنیکٹیف کی جیپ تدھا پل پل کی خبر کے لئے جڑے رہیے آج کی ویڈیو بہت مہتبڑ ہونے والی ہے کیونکہ جس پرکار سے ہم لگتار آپ تک خبریں پہنچا رہے ہیں کہ 94 ہزار سچک بھالی کی پرکریہ جلد سے جلد پون کی جائے کیونکہ اب بھیردی بہت زیادہ پریسان ہے تو اسے لے کر ایک اچھی اپ ڈیٹ سامنے اوبر کے آ رہی ہے کہیں کہیں 94 ہزار سچک بھالی پرکریہ کو اب جلد ایک ہری جھنڈی ملنے والی ہے کیونکہ سچھا منتری نے ایک بڑا کمال کر کے دکھایا ہے اور کہہ سکتے ہیں سچھا منتری نے کر دکھایا اور سچھا منتری نے یہاں پر دکھئے نیوجن کو لے کر جو بلائنڈ کیس تھا اسے منسن کر دیا ہے سچھا ویباغ پراتمی سچھا نیوجن کی اپرتی سکریہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے اس نے کیس منسن کر آیا ہے سنوائی کے لیے آپ دے سکتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے تیتھی ملتے ہی سچھا ویباغ اپنا جلد سے جلد دکھے لکھا ہے تیتھی ملتے ہی سچھا ویباغ اپنا پکچ رکھے گا خاص طور پر پردیس کے سچھا منتری بیجے کمار چوہدری نے اس سمبند میں بسیس پریاس کیے ہیں دراصل سچھا ویباغ چاہتا ہے کہ اس معاملے میں پراتمیقتہ سے سنوائی کی جائے سنوائی ہو ادھیکارک طور پر پشت جانکاری کے مطابق جلدی ہی رائے سرکار کے مہا ادھی وقتہ سنوائی کے لیے ہائی کورٹ میں پہل کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں دوستو ایک بہت اچھی خبر سامنے اوبر کے آ رہی ہے ایک لمبے عرصے سے جو ابھیرتی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیوں نہیں بلینڈ کیس جو ہے وہ منسن ہو رہا ہے تو بلینڈ کیس کو لے کر ایک اچھی اپڈیٹ سامنے اوبر کے آ رہی ہے کہ بلینڈ کیس جو ہے وہ منسنن کے لیے پٹنا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے سچھا ایواغ نے اور یہ سچھا منتری بیجے کمار چودری کی ایک بڑی پہل ہے اور اس خبر میں بہت زیادہ سچائی ہے کیونکہ یہاں پہ پترکاروں سے بھی پوچھا گیا ہے کہ پرباد خبر میں جو یہ چھابا گیا تھا نیو جو اس کے بعد یہ پوچھا گیا تھا کہ وہی آگے کیا سچ میں جو بلینڈ کیس کو منسنن کرا دیا گیا ہے تو بلینڈ کیس جو ہے دوستو وہ منسنن کرا دیا گیا ہے سچھا ایواغ پراتمین سچھا ایواغ نے جو ان کے پردیس سکریہ ہوا ہے ہائی کورٹ میں سنوائی کے لیے اس نے کیس منسن کرایا ہے تو دے سکتے ہیں دوستو یہاں پہ نیو جن کو لے کر سچھا ایواغ کہیں نہ کہیں اب کہیں نہ کہیں ایک پہل جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہے اور جل سے جل دوستو ایک سکراتپن خبر سامنے اوبر کے آئے گی تو یہ بیبھاگ کا ایک اچھا قدم ہے اور اس سے سچھا ابھیارتیوں کو جرور رہات ملے گی کیونکہ خود لمبے آرصے سے تیاری کر رہے سچھا جو تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے اور دیکھئے جب یہ پترکار ہیں ان سے پوچھا گیا ہے جو کی آپ کا پرباد خبر کے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے کہ سر اس خبر کی پوچھٹی کیجئے تو اس میں دیکھئے آپ ساپتوار دوستو لکھا ہوا ہے خبر ہنڈیٹ پرسنٹ صحیح ہے اسے کسی کے سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے دے سکتے ہیں دوستو تو ہنڈیٹ پرسنٹ یہ کہا گیا ہے کہ جو خبر ہے وہ صحیح ہے اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی اس پرکار سے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی جھوٹی خبر ہے دیکھئے مکھیا سے واپس لیے جائیں گے سچھا ابھیارتیوں کی پرمان پتر یہ بھی خبر آ رہی ہے تو دے سکتے ہیں دوستو مکھیا جو لوگ فرجی تھے اور آجین ابھیارتیوں نے فرجی وڑھا کہ اس سے سچھا ابھیارتیوں نے واپس لینے کو کہا ہے اور سبھی ڈی ایم کو لے کر اسے نردیش جو ہے وہ دوستو دے دیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ یہ کاغجات جو ہے واپس لیے جائیں سچھا ابھی مکھی سچی سنجے کمار نے سبھی جرادیکاریوں کو سچھکوں کی نیوکدی سمبندیت کاغجاتوں کو سرچیت رکھنے کا آدیش دیا ہے آدیش میں کہا گیا ہے کہ گرام پنچائت پنچائت سمیتیم جیرہ پرشت کے نروازی سدشیوں کا کاریکال کیا گیا ہے نیوکدی پکریہ میں سامیل ابھیارتیوں کی ابلیخوں ابھیلیک بھی ہوں گے سندھاریت یعنی کی جو بھی آپ نے ڈوکمنٹس یہاں پہ پنچائت ہو یا جہاں بھی آپ نے جمع کرار رکھے ہیں ان سبھی کو کہا گیا ہے کہ سندھاریت کیا جانے کی ٹھیک پرکار سے رکھا جائے آگے دیکھے دوستو لکھا ہے کہ پونے چار لاکھ سچکوں کے ریکارڈ سوپنے کا آدیش دیا گیا ہے پرموکدی سنجے کمار نے سبھی ڈی ایم کو دیا آدیش رہ سرکار نے پونے چار لاکھ نیوڈی سچکوں کے سبھی ابلیخ یعنی ریکارڈ اور پچھلے سال کے سوال لاکھ سچکوں کے چل رہی نیوڈن پرکریہ سمبندی جو ریکارڈ ہے اسے کہا گیا ہے کہ پونے چار لاکھ سچکوں کے ریکارڈ سوپنے کا آدیش جو ہے وہ دیا گیا ہے نیوڈی نکائیاں مکھیا آدیش لکھا ہے پرموکدی اس جیلہ پریشت میں آدیش سے واپس لے نیوڈی سچکوں کو سوپا ہے ریکارڈ پچھلے سال نیوڈی پرکریہ پرارم ہوئی تھی تو آپ دے سکتے ہیں دوستو یہاں پر لکھا ہے کہ رہ سرکار نے پونے چار لاکھ نیوڈی سچکوں کے سبھی ابلیخ یعنی ریکارڈ اور پچھلے سال سے سوال لاکھ سچکوں کی چل رہی جیوڈی پرکریہ سمبندی سبھی آویدن اور کاروائی سمبندی ریکارڈ کو افسروں کو سوپنے اور اسے سرچھت کرنے کا آدیش دیا ہے سچائی باکیا پر مکھیا سچی سنجے کمار نے سوموار کو اس سمبند میں سبھی جیلہ آدیش دیا ہے نیوڈی پرکریہ دیکھے لکھا ہے دوستو پچھلے سال شروع ہوئی تھی نیوڈی کی پرکریہ نیوڈی پرکریہ دیکھے لکھا ہے نیوڈی نگائیوں کے مکھیا پرکھنڈ دیکھے لکھا ہے ایوان جیلہ پریشت کی ادیش سے واپس لے نیوڈی سچکوں سے سمبندی سبھی ریکارڈ تو دے سکتے ہیں دوستو یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی ریکارڈ ہے وہ بھی واپس لیے جائے یہ کہا گیا ہے سبھی پرمان پتر پدہ ادھیکاریوں کو سوپے جائے تو دیکھئے سکت نردیش ہے یہ سچھاوی بھاگ کا اور سچھاوی بھاگ تتکال اس نردیش سے ادھیکاریوں کو بھٹکا لگا رہا ہے کہ سبھی جو ریکارڈ ہیں جو سبھی ریکارڈ ہیں پہنچ چار لاکھ سچکوں کے وہ انہیں سوپنے کا آدھیش دیا ہے تو آپ دے سکتے ہیں دوستو اور آگے ہم بات کریں دوستو تو بیہار میں سے ریلیٹیٹ دے سکتے ہیں سچھا کا بھیارتیوں نے کیا ٹوٹر اسپیس میٹنگ تو دیکھئے سچھا کا بھیارتیوں کا یہ ٹوٹر اسپیس میٹنگ بھی چلا ہے اور اس میٹنگ کے جریعے سچھا کا بھیارتیوں نے جس پرکار سے بھی لوگ ڈاؤن کی سمسیہ ہے پورے بیہار میں تو اس لوگ ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے سچھا کا بھیارتیوں نے ٹوٹر کمپین کا کوئی اپنا ہتھیار بنایا ہے 94000 سچھاک بہالی کی پرکریہ دے سکتے ہیں دوستو آپ آپ تھوڑا سا جوم کر کے سے پڑھ سکتے ہیں سچھا کا بھیارتیوں کو لے کر دین پردین سچھا کا بھیارتیوں کا درد بڑھتا جا رہا ہے نیوکتی کو سمیے پر پون کرانے کے لیے سبھی سچھاک سنگٹھن ایم سبھی ابھیارتی بیوین سوشل میڈیا کے پلیٹ فرم کا پریوک کر رہے ہیں تو دے سکتے ہیں یہ بھی خبر آ رہی ہے اور دیکھیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سچھاکوں کے تین لاکھ سے ادھک پدھ جو ہیں وہ خالی ہیں پر گروہ سچھا کی جو بات ہے وہ کہی جا رہی ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے بیار سرکار نے کینڈرے سے کی مانگ دیکھیں کینڈرے سے مانگ کی گئے بیار سرکار کے دوارہ نئی سچھا نیدی 2020 میں پنچائیتی راہ سنستاؤں کی بھومکہ کو کرے اس پرشت دے سکتے ہیں سچھا کا بھیارتیو کے پرانپتر مکھیا پرمک جی پدیق سے واپس لے سچھا بیواغ یہ سکتے ہیں دوستو یہ تمام جو خبریں ہیں نیوز پیپر میں کہیں سرکیوں میں ہیں اور جس پرکار سے سچھا منتری نے بلائنڈ کیس کو بلائنڈ کیس جو تا معاملہ تھا جس کو لے کر ہائی کورٹ میں منسننگ کرا دی گئی ہے تو اب جلس جلس آثار لگائے جا رہے ہیں کہ نیوکتی کا راشتہ دوستو جو ہے وہ جلس جلس کھولے گا اور جلس جلس نیوکتی کی پیکریہ جو ہے وہ پھونڈ ہو کیونکہ یہ سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں تو سچھکوں کے جو پد ہیں دوستو وہ بیہار میں ہی کھالی ہیں کیونکہ سروے کا جو ایک ریپورٹ تیار کیا گیا ہے میں تھوڑا سا اسے جیوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا اس پشٹ روپ سے تو اس میں دیکھیں دوستو کہ سچھکوں کے تین لاکھ سے ادھیک پد رکھ پر بات گھنمتہ پون سچھک کی ہے بین سچھک کیسے پڑھیں گے بیہار یا ہے بڑا سوال کچھ لوگ میں بیدیارے بھون کا بھی اب آپ دے سکتے ہیں کہ بیہار میں سچھکوں کے پد ہیں رکھ تو بیہار میں دیکھیں دوستو ایک سے بارہ تک سچھکوں کے کل سوکریت پد جو ہیں دوستو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے سات لاکھ اٹھائیس سار نو سو سنتیس ہے اس میں سے کارہ سچھکوں کی سنکھیا چار لاکھ تیرہ ہرار ایک سو انساٹھ ہے اس پرکار برطمان سچھکوں کے رکھ پدوں کی سنکھیا تین لاکھ پندرہ سات سو اٹھائیس آہ اٹھتٹر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ دے سکتے ہیں دوستو کتنے جیادہ پد جو ہیں اس اچھکوں کے کھالی ہیں بیہار میں آپ انمان لگا سکتے ہیں تین لاکھ ادھیک سے ادھیک پد جو ہیں اس اچھکوں کے کھالی ہیں تو یہ ہے سنسیا آپ دے سکتے ہیں دوستو تو چلیے ویڈیو لنبی نہ ہو جائے پل پل کی اپڈیٹ کے لیے بنے رہے گئے دھنے وقت تو جیہن جیہا